ماملہ شیپور زلے کی گرام پنچائے چک بمولیا کے گرام چہلا کا ہے جہاں دھان کے کھیت میں بھیس چرانے کی منع کرنے پر گانف کی ہی رام دیال مہاوی سگریب پپو لوکش آدھی نے کلہاری لاتھی ڈنڈو سے سروچ پتنی چے پرکاش عمر تیس ورش رام افتار ویشنو عمر پیتالیز ورش ایوم سونو چندو کے ساتھ مار پیٹ کر دی جہاں کلہاری لگنے سے سروچ اور رام افتار غیل ہو گئے وہیں چندو اور سونو کیے بھی مودی چوٹ لگنا بتایا جا رہا ہے گھٹنے کے بعد ماندپور پولیس نے ماملہ درج کر ماملے کی تفتیش چاری کر دیئے وہیں گھائلوں کو علاج جز زلت ایت سالے میں کروایا جا رہا ہے جہاں ڈاکٹر کے پرکشن اپرانت ہی پتر لگ سکے گا کہ گھائلوں کے چوٹ لاتھی ڈنڈو سے آئی ہے یا پھر کلہاری تلوار سے یہاں تو ڈاکٹر کی رپورٹ کے بعد ہی ساف ہو سکے گا شایپور سے سموات آتا گووندگرگے کی رپورٹ کون گرام پنچائٹ لگتی ہے چھٹ بہتی ہے تھانا کون سے لگتا ہے مانپور مانپور تھانے کی گھٹنا ہے گھر پر آکر آپ کے ساتھ مارپیٹ کی کیا ماملہ تھا جگڑا ہوا تھا ان لوگوں کا دو پکشوں کے بیچ میں مارپیٹ ہوگی تھی کس گاؤں کا ماملہ تھا مانپور مانپور تیہلا کا ماملہ تو اس میں کن لوگوں کو کتنی چھوٹے آئی دونوں پکشوں کو آئی ہے ایک ہی پکش کے چھوٹے ہیں دونوں پکشوں کو آئی ہے تو ماملہ کروس درج کیا یا ایک ہی ڈیک پھتین آگے درج کرو دوسرا پکشتھانے میں نہیں ہے ایک پکشتھانے میں ہے جس کا ماملہ آپ نے درج کر لیا ہے اور ایم ایل سی کو لے کر کے آپ جلچ کے سالے ان کو پستیتوں ہیں کیا نام ہے آپ کا عریوم راوت جی کس تھانے میں پدست ہیں مانپور تھانے میں مانپور تھانے سے آپ ایم ایل سی لے کر کے یہاں جلچ کے سالے میں دو پکشوں کے بیجھو جگڑا ہوگیا تھا اس کو لے کر مانپور تھانے میں